یسو مسیح کے عظیم نام میں میں آپ سب کی خدمت میں اسلام ارز کرتا ہوں آئیے گا ہم خدا مند کے پاکلام کی طرح بڑھیں گے میرے ساتھ نکالیے متی رسول کا انجیلی بیان اور اس کا پچیسوں باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ خدا کے پاکلام میں کچھ یوں لکھا ہے ان میں اسے پانچ بے وقوف اور پانچ اقلماند تھی تابع مقدس کا پڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا سباب ہوں آج ہم اس تھوڑے وقت میں بے وقوفی کے تعلق سے سیکھیں گے کہ ایکچلی بے وقوفی ہوتی کیا ہے یسو مسیح ناظری نے اپنی تعلیم و تربیت کے اندر بے شمار واقعات کا ذکر کیا اور رسول متی نے جب ان کو کلم بند کیا تو باب چوبیس کے مطابق بائبل ایسا بتاتی ہے کہ اس میں مسیح خداون نے بتایا کہ دنیا کیسی ہوگی اور بتایا کہ کال پڑیں گے اور زلزلے آئیں گے اور لڑائیاں ہوں گی سلطنت پر سلطنت چڑے گی مگر باب پچیس میں آپ نے فرمایا کہ دنیا والے کیسے ہوں گے آپ نے خوبصورت مثال بادشاہی کی اوپر دی اور دس کمواریوں کے تعلق سے بات کی ان میں سے پانچ کو آپ نے کہا کہ بے وقوف ہوں گی اور پانچ حقل مند تھی اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ ایکچلی بے وقوفی ہے کیا اور اس کے اندر بے شمار ریولیشنل چھپے ہیں کہ بے وقوفی ایکچول ہوتی کیا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل ایسا بتاتی ہے کہ ایک دفعہ چند فریسی عالم مسیح کے پاس آئے اور مسیح خداون سے آ کر تحارت پر ہاتھ دونے پر بحث کرنے لگے کیونکہ یسو مسیح ناصری کے شگیرد کچھ وقت پہلے کھیتوں سے بالیاں توڑ کر کھا رہے تھے بغیر ہاتھ دوئے اور انہوں نے آ کر یسو مسیح کے ساتھ جب یہ بات چیت شروع کی تو انہوں نے کہا کہ تیرے شگیرد بغیر ہاتھ دوئے کھاتے ہیں یسو مسیح ناصری نے انہیں وہاں پر فرمایا کہ جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ آدمی کو نپاک نہیں کرتی بلکہ جو اندر سے باہر آتی ہے وہ آدمی کو نپاک کرتی ہے یسو مسیح ناصری نے وہاں ایک فرست بتائی جو انسان کے اندر سے نکلتی ہے اور اس میں تیرہ باتوں کا ذکر کیا گیا اس میں زناکاری، حرامکاری، بوت پرستی، خون، جگڑا، حسد اور یہاں پر مسیح یسو نے جو بات کی ہے آخری نمبر پر وہ بے وکوفی تھی یعنی کہ بے وکوفی فولش ناص بھی انسان کے اندر سے نکلتی ہے اور انسان کو اس بات پر موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ خدا کے حضور سے دور چلا جائے اب یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ مسیح نے شرعہ کے عالموں سے یہ کہا جو چیز اندر سے نکلتی ہے وہ انسان کو نپاک کرتی ہے اس کا مطبع ہے کہ اگر ہم کوئی بے وکوفانہ حرکت اندر سے ہمارے نکل رہی ہے تو وہ ہمیں ٹوٹلی نپاک کر رہی ہے بائبل ایسا بتاتی ہے کہ ایک دفعہ جو سول تھا اس کو جنگ لڑنی تھی سول کی کامیابیوں اور تمام فتوحات کے پیچھے یہ راز تھا کہ جو سول تھا وہ جنگ لڑنے سے پہلے خدا کے خادم سیمول سے قربانی کرواتا تھا سیمول کو کچھ اور کام تھا جب جنگ لڑنے کی باری آئی تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ سیمول نے کہا کہ تُو جا کر سرحدوں پر فوجے لگا دیں مگر حملہ نہیں کرنا دو میں پہلے نہیں دوسرے نہیں تیسرے نہیں چوتھے نہیں پانچھے نہیں چھٹے نہیں بلکہ ساتھ میں دن تیرے پاس آؤں گا ہم قربانی کریں گے اور اس کے بعد تو حملہ کرنا اب ہوتا یہ ہے کہ سول جو ہے اپنی فوجے لے کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور جب جا کر وہ بارڈر کے اوپر تائنات کرتا ہے اب انتظار کیا جا رہا ہے سیمول کا جب سیمول کا انتظار ہو رہا ہے ایک دن گزرا دو تین چار پانچ ہتاکہ ساتھ میں دن آ گیا سب کی آنکھیں جو تھی وہ سیمول کی راہ دیکھ رہے تھی کہ سیمول آئے گا قربانی ہوگی اور حملہ کیا جائے گا اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر آئے اور اس کو آ کر کہنے لگے کہ شاید سیمول نہ آئے شاید سیمول کو بھول گیا ہو شاید اس کو یاد نہ ہو کہ ہم نے قربانی کرنی ہے لوگ آ کر اس کو ادھر ادھر سے باتیں کرنے لگے حتیٰ کہ سو ان کی باتوں میں آیا اور اس نے حملہ کر دیا بائبل ایسا بتاتی ہے جب حملہ کیا جنگ جیتی جب سیمول آیا تو اس نے کہا تو نے بےوقوفی کی ہے کہ تو نے دوسروں کی مانی ہے حقیقت کے اندر بےوقوفی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مانتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بےوقوفانہ حرکتیں کرنے پر مجبور کرتے ہیں مگر بائبل مقدس کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہو رہا ہے یا خدا پلان کر رہا ہے وہ بیسٹ ہے وہ کسی کے الفاظوں کو اپنی زندگی پر کوئی اثر کرنے نہیں دیتے اگر میں یہاں پر ایکزیمپل دوں ایوب صابر کے بارے میں بائبل ایسا بتاتی ہے کہ ابلیس کو یہ حکم تھا کہ وہ سب کو مار سکتا تھا اس نے اس کی بیوی کو نہیں مارا حالانکہ مار وہ بیوی کو بھی سکتا تھا کیونکہ ابلیس جانتا تھا کہ ایوب کی زندگی کے اندر اس کا مرنے سے زیادہ زندہ رہنا بہتر ہے کیونکہ وہ اس کو ایسا موٹیویٹ کرے گی کہ اس کو غلط رستے پر لے جائے گی اور یہ بے وقفانہ حرکت کرے گا اور خدا کے احسے دور چلا جائے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو خدا کے لوگو آپ کو لوگ بے شمار آوازیں کسیں گے آپ کو بے وقفانہ حرکتیں کرنے پر مجبور کریں گے میں بتانا چاہتا ہوں مسیح یسو ناصری کو بھی بے شمار مشکلات کا سامنا تھا لوگ اس کو پمپ کرتے اور اس کو آ کر کہتے کہ تو بیس بول ہے فریسیوں کے ساتھ کھاتا ہے تو گناہ غار ہے تو بدکار ہے تو عیاش ہے مگر عزیزو یسو مسیح کسی بات کا اثر نہیں رکھتے تھے انہیں پتا تھا کہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ نہیں ہے سچ وہ تھا جو یرتن کی اوپر کہا گیا تھا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں آج اس کلام کے وسیلہ سے میں آپ سب سے مخاطب ہو کر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بے شمار عبلیس آپ کے خلاف کچھ لوگوں کو کھڑا کرے گا جو آپ کے آگے ایسے الفاظ رکھیں گے کہ ان الفاظوں کی جو ہے وہ اثر آپ کے اوپر ہو اور آپ کو بے وقفانہ کام کریں اور خدا کے عہد سے دور چلے جائیں او اپنے آپ کو درست بنائیں یہ کلیسیا کی بات کی جاری ہے کہ کلیسیا کے اندر کچھ لوگ بے وقف ہوں گے اور کچھ اکلماند ہوں گے وقت بہت مزدیک ہے یہ سوانے والا ہے او اپنے آپ کو اکلماندوں کی فرست کے اندر شامل کرتے ہیں خدا آپ سب کو برکت دے آمین